بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوورز آج ہم بات کریں گے پروپر اجیکٹیوز پر پروپر اجیکٹیوز پروپر ناؤن سے مل کر بنایا جاتے ہیں اور ہم انہیں جس طرح پروپر ناؤن کو کیپٹل رائٹ کرتے ہیں ہم پروپر اجیکٹیوز کو بھی کیپٹل میں ہی رائٹ کرتے ہیں پروپر ناؤن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کسی خاص شخص چیز یا جگہ کا نام پروپر ناؤن کہلاتا ہے اور ایسے اجیکٹیوز جو کسی پروپر ناؤن سے مل کر بنے ہوں ہم انہیں پروپر اجیکٹیوز کہتے ہیں ہم دو طرح سینے کر سکتے ہیں پروپر پلیسز کے نیم سے ہم پروپر اجیکٹیوز بنا سکتے ہیں مثال کا طور پر پاکستان ایک پروپر ناؤن ہے ہم اس سے پروپر اجیکٹیوز بنا سکتے ہیں پاکستانی اسی طرح پرسنز کے نیم سے بھی ہم یعنی کہ ایسے persons جو proper noun کے طور پر use ہوں گے ہم ان سے بھی proper adjective بنا سکتے ہیں فار ایک زمپل کرسٹ سے کرسٹین تو یہ ایک proper person کا نیم تھا ہم نے اسے proper adjective بنا لیا اور ہم جانتے ہیں کہ common noun ایسا ہوتا ہے جو کسی بھی تمام nouns کے لیے استعمال ہوتا ہے فار ایک زمپل سٹی تو یہ تمام شہروں کے لیے ہم سٹی کہیں گے اور اگر ہم لاہور کہیں تو یہ ایک proper noun ہو جائے گا کیونکہ لاہور ایک proper یا ایک خاص سٹی کا نام ہے اور سٹی تمام شہروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ایسے تمام adjectives جو proper noun سے مل کر بنے ہوں ہم انہیں proper adjectives کہتے ہیں next succinct ہوتے ہیں یعنی کہ اختصار پیدا کرتے ہیں مثال کا طور پر the president who belongs to Pakistan is coming یہ ایک long sentence ہے اگر ہم اس میں proper adjective کا use کر دیں تو ہم اسے مختصر کر سکتے ہیں for example the Pakistani president is coming یہاں پر پاکستانی ہم نے proper adjective کے طور پر use کیا تو proper adjective کا use ہمیں long sentences کو short کرنے میں بھی مدد دیتا ہے next چند examples ہیں he saw a Pakistani visitor at airport تو اس sentence میں پاکستانی ایک proper adjective ہے next she likes to read shakespearian poetry اسے shakespear کی poetry پڑھنا پسند ہے تو shakespear ایک proper person کا نام ہے تو ہم نے اسے proper adjective shakespearian بنایا next they are learning islamic law تو islamic proper noun ہے اور اسے proper adjective بنا islamic next he likes chinese food اسے چائنا کا کھانا پسند ہے تو chinese proper adjective ہے اور food noun ہے یعنی کہ ایسا کوئی بھی adjective جو noun کو modify کر رہا ہو اور وہ proper noun سے مل کر بنا ہو ہم اسے proper adjective کہہ سکتے ہیں چند اور examples ہیں جیسے یورپ ایک proper ملک کا نام ہے country کا نام ہے تو اسے یورپین next الیزبیت ایک proper person کا نام ہے تو اسے proper adjective بن گیا الیزبیتھن next بریٹن سے بریٹیش افریقہ افریقن آج کلیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ proper adjectives ہوتے کیا ہیں ایسے adjectives جو proper noun سے مل کر بنے ہوں ہم انہیں proper adjectives کہتے ہیں thanks for watching stay connected for more videos اللہ حافظ اللہ حافظ